ہمارے دماغوں میں پہلے سے اگڈیویٹ ڈالی گئی ہے کہ انڈیا ہمارا دشمن ملک ہے اور یہ اور وہ ہے ایسا نہیں کرنا چاہیے جو چیز پوزیٹیف ہونی چاہیے اس کو ہم شیئر بھی کریں اس کو ہم اپریشیئیڈ بھی کرنا چاہیے ہمیں ہمسائی ہونے کا حق نبھایا ہے شروع سے ایسا ہی لگتا تھا کہ جیسے انڈیا والے اس دنیا پہ بوجھ ہیں لیکن ہاں یہ میں اپنی اندر کی بات اتا رہا ہوں کیوں لگتا تھا ہمیں وہ بتایا ہی ایسا گیا ہم نے پڑا ہی ایسا ہی ہم نے وہ جب ٹکنالوجی ڈیویلپ ہوئی شروع میں ایسی ویڈیوز دیکھی کہ بڑی وہاں جو ہے نا غربت ہے ہم ٹکنالوجی میں ان سے اڈوانس انہوں نے کیا نا اس کی شروعات ہم نے کیا وہ کیسے اور کب وہ کیسے وہ ابھی نندن کی صورت میں جب ہماری پاک فوج نے ابھی نندن کو ریسکیو کیا ابھی نندن کو ریسکیو کر کے اس کو چائے تک پلائی اس کو پروٹوکول تک دیا اور اس کو پھر انڈیا چھوڑا اس کی شروعات ہماری پاک فوج نے کی ہم نے پڑھانا ہے ہم نے پڑھانا ہے اور وہ ہمارے بچوں کو بچا رہے ہیں یہی بات ہے تو اصل میں انہوں نے ہمسائے ہونے کا ثبوت دی ہے بس اور تو کچھ نہیں کیا سکتا اگر ہمیں کرنا پڑ جائے تو ہم وہ ایک کیا نام تھا وہ کلبوشن اس کا معاملہ اور ایک وہ جو ہم نے ان کا پارلٹ برایا تھا ابھی نندر اس کے جو ہے نا ہم نے بڑے بڑے پوسٹر لگائے اور بڑی پوری دنیا میں ہم نے اس کی کوری سمیٹھی کہ ہم نے یہ بڑا کام کیا حالانکہ وہ ایسا کوئی ایسی کام نہیں تھا کہ آپ کسی دوسری کنٹری میں جا کے جس دن کئی ان کے بندے ریسکیو کریں گے تب جو ہے نا اس لیول پہ ہم ان کے ساتھ بیٹھ سکتے جب پاکستان بنا انیس سو آٹالیس میں سب سے پہلے ہمیں انڈیا نے جو نا ہمارے اوپر حملہ کیا اس کے بعد سن پینسٹ ایک اتر کی جنگ جو نا ان کی وجہ سے ہمارے پر مسلط ہوئے ہم نے کبھی پہل نہیں کیا جب بھی وار ہوا ہے تو ادھر سے ہوا ہے اس دن کی بھی بات ہے کہ ایران نے حملہ کیا تو کبھی ہم نے ایران کے بارے میں سوچا بھی نہیں تھا اگر انڈیا نیوی نے ہماری مدد کی ہے ہمارے انیس پاکستانیوں کو بچایا ہے ہماری گورنمنٹ ایک اچھا ہمسایا ہونے کہ نہ تو ان کا شکریہ ہی ادا کر دیتی سر نے بولا کہ ہم بڑے اچھے ہمسایا ہیں لیکن دوسرا ہمارا شکریہ ادا کیا ہماری پاک فوج کا شکریہ ادا کیا تب بلاول بھٹو سرداری نے کیا کہا تھا کہ ہماری کام پہ ٹانگ رہی ہیں ابھی نندر کو واپس بھیج دو انڈیا میں ابھی نندر کو بھیجنا ہماری مجبوری تھی انڈیا پہ ہمارا کوئی ایسان نہیں تھا آپ کا نام محمد عمیر محمد عویس کیا کرتے ہیں عمیر آپ فارماسوٹیک آپ دونوں جی اچھے دیکھا جائے تو ہم بچپن سے اپنے بچوں کے دماغوں میں یہی سوچ ڈال رہے ہیں کہ انڈیا ہمارا دشمن ملک ہے ہمارے مدرسوں میں پڑھنے والے بچے ہوں یا ہمارے سکول جانے والے بچے ہوں ایون کے ہمارے جو بادشاہ اور لوگ ہیں ہمارے جو یوت ہے وہ بھی انڈیا کو اپنا دشمن ہی تصور کرتی ہے کیونکہ ہمارے حکمرانوں نے ہمارے دماغوں میں یہ بات کوٹ کوٹ کے نقش کر دیا کہ انڈیا ہمارا دشمن ملک ہے لیکن انڈیا نیوی نے ہمارا دوست ملک ہونے کا ثبوت دیا ہے انیس پاکستانیوں کو ریسکو کیا گیا ہے کیا کہیں گے آپ اس پر یہ دیکھیں بہت اچھا اقدام ہے اور جو پوزیٹیف چیزیں ہوں اس کو شیئر کرنا چاہیے ہمارے دماغوں میں پہلے سے اگڈیویڈی ڈالی گئی ہے کہ انڈیا ہمارا دشمن ملک ہے اور یہ اور وہ ہے ایسا نہیں کرنا چاہیے جو چیز پوزیٹیف ہونی چاہیے اس کو ہم شیئر بھی کریں اس کو ہم اپریشیئیڈ بھی کرنا چاہیے اس میں ہمسائے ہونے کا حق نبایا ہے حالانکہ دیکھا جائے عوام میں ہمارا اتنا وہ نہیں ہے کہ ہم ایک دوسرے کے خلاف انڈیا کے خلاف بولیں یہ ہمیں اکسائے آجاتا ہے کہ انڈیا ایسے پاکستان ایسے ادھر بھی عوام ہماری اسی طرح ہیں جس طرح ہم ان سے محبت کرتے ہیں ہمارے ہمسائے ہیں حالانکہ ہمیں اپنے ہمسائےوں سے ہمیں دین یہی سمجھاتا ہے سکھاتا ہے کہ آپ اپنے ہمسائےوں سے محبت کریں یہ ایک برادانہ ملک ہے اور ان کے ساتھ ہمیں نرمی سے پیش آنا چاہیے لیکن یہ نا انہوں نے جو اس کیو کی ہمارے مسلمان بھائیوں کو ہم جائے نیگٹیف شیئر کرتے رہتے ہیں میڈیا پہ بھی اور جگہ پہ بھی ایسا نہیں کرنا چاہیے پہلی بار ایسا نہیں ہوا ہم نے یوکرین اور رشیا کی وارڈ میں بھی دیکھا کہ یوکرین میں ہمارے بہت سارے پاکستانی سٹک ہو گئے تھے تو ہماری گورمنٹ سے انہیں ہلپ مانگی ہماری گورمنٹ تو ان کی مدد نہیں کر سکی لیکن انڈیا گورمنٹ نے ہمارے سکوڈنٹس کو جو ہے وہ یوکرین سے جو ہے وہ ریسکیو کیا تھا انہوں نے پہلے بھی یہ اپنا دوست ملک ہونے کا ثبوت دیا ہے جیسے کہ کوئی نیگٹیف کام ہوتا ہے تو وہ انڈیا میں جو ہے نا ہم جو ہے نا بہت جو ہے نا سوشل میڈیا پہ بھی آ جاتے اور ہر کوئی نیگٹیف باتیں شیئر کر رہتے ہیں جیسے کوئی پوزیٹیف کام کر رہے گر انڈیا تو وہ بھی ہمیں شیئر کرنا چاہیے دیکھیں نا کہ ہماری گورمنٹ کی طرف سے اس پر کوئی بیان نہیں آیا ہماری اتنی تینکلیس قسم کی گورمنٹ ہے کہ شکریہ ہی ان کا ادا کر دی تھی دیکھیں سومالیا کے لٹیروں سے انہوں نے ان کی جان بچائی ہے انڈیا پھر ایسے ہی نہیں کہتا کہ انڈیا جو ہے انڈین آشن کا انڈین آشن کا باپ ہے وہاں پھر انہوں نے کہا کہ یہاں پر ہر ایک کی ذمہ داری جو ہے حفاظت کی ذمہ داری ہماری اور ایک کال پر جو ہے انڈین نیوی گئی ہے اور چھتیس گھنڈوں کے اندر ہیں انہوں نے دو جو شپس ہیں وہ ریسکیو کی ہیں ایرانی شپس تھے لیکن اس میں جو ہے انیس جو تھے وہ پاکستانی موجود تھے وہ چاہتے تو انہیں وہاں چھوڑ کے بھی آ سکتے تھے لیکن انہوں نے کہا نہیں انہوں نے انسانیت کا جو ہے ثبوت دیا اور درس دیا پوری دنیا کو اور ہم کہتے ہیں کہ جی انڈین سرکار انٹی مسلم ہیں یہ ہے وہ ہے فلاں ہیں یہ تو پاکستان کو جو ہے نا ایک کامبائن آپریشن کرنا چاہیے تھا اور یہ پاکستان کا حق بنتا ہے کہ جب وہ جو ہے نا ریسکیو کر رہے ہیں تو ہماری جو ہے نا جتنی بھی جنیوی کے لوگ ہیں وہ کیا کر رہے تھے ان کو بھی چاہیے تھا کہ جو ہے نا اوزار کے ان کے ساتھ کامبائن آپریشن کرتے اور اپنے جتنی بھی پاکستانیز ہیں اپنے پاکستانیز نے جتنی بھی لوگ ہیں ان کو جو ہے نا او سیف کرنا چاہیے تھے تو ہمیں امریکہ کہے گا تو پھر آپریشن ہوگا ہم نے اپنی نیوی کیوں رکھی ہوئی ہے مجھے بتائیں پاکستان نیوی کیا کام کر رہی ہے ہمارے مائی باپ بولیں گے تو پھر آپریشن ہوگا تو ہم ان کے کہنے پہ چلتی ہیں ہم نے اپنی پاکستان کی جو نیوی ہے وہ میرا حیال ہے صرف انڈیا کے لیے رکھی ہوئی ہے ان کی بچوں کو پڑھانا ہے ہم نے ہم نے پڑھانا ہے اور وہ ہمارے بچوں کو بچا رہے ہیں یہ بات ہے تو اصل میں انہوں نے ہمسائے ہونے کا ثبوت دی ہے بس اور تو کچھ نہیں کیا سکتا آپ کا نام محمد ریحان محمد ریحان کیا گرتے ہیں میں نے انجینرنگ کی ہے آج کل جاب کی تلاش میں ہوں کب سے جاب کی تلاش میں اقریباً کوئی ایک سال ہو گیا ہے چلے اللہ آپ کے لیے آسانیاں پیدا کر رہے ہیں اچھا ہمیں ہمیشہ ایک چیز بتائے گی ایک چیز سکھائے گئی کہ بھارت جو ہے وہ ہمارا دشمن ملک ہے اور ہمارے دماغوں میں ہمارے دلوں میں ہمیشہ انڈینز کے لیے انڈیا کے لیے نفرت ڈالی گئی لیکن اب ایک بہت بڑی خبر سامنے آئی ہے کہ انڈین نیوی نے انیس پاکستانیوں کو ریسکو کیا ہے سومالیا کے لٹیروں سے کیا کہیں گے آپ انڈیا کی اس جیسٹر پر دیکھیں یہ تو آپ کی بات بلکل ٹھیک ہے کہ ہمیں جو ہے نا بچپن سے یہی سکھایا گیا اور ہم نے پڑھا بھی یہی ہے لیکن یہ ہوتا ہے وہ میں تو سمجھتا ہوں ایزا انسان انہوں نے بہت اچھا کام کیا ہے اور ایسا ہونا بھی چاہیے یہ جو ہے ہمیں بارڈرز کی جو ہے نا ڈیوائی ڈیشن پر ایسے جو ہے نا مسئلے وہ لوگوں کے دماغوں میں اس طرح اُلٹے نہیں بھرنے چاہیے کہ ہم انسانیت بھول جائیں اور ایک دوسرے کے جو ہے نا کیا کہتے ہیں ہم عوام کو بھی اپنا دشمن سمجھتے پھریں اور یہ سب اہلی بار نہیں ہوا ہم نے یوکرین اور رشیا کی وار میں بھی دیکھا کہ یوکرین میں پھسے ہوئے پاکستانیوں کو جو ہے وہ انڈیا نے ریسکیو کیا انڈیا جو سٹوڈنٹ تھے وہ تو انڈیا نے ریسکیو کر لیا لیکن پاکستانی سٹوڈنٹ نے کئی بار پاکستان کی گورنمنٹ سے مدد مانگی جب انہیں مدد نہیں ملی تو پھر انڈیا نے پاکستانی سٹوڈنٹس کو جو ہے وہ ریسکیو کیا اور اب ایک اور یہ نئی چیز ہمارے سامنے آ رہی ہے اگر انڈیا نیوی چاہتی تو وہاں پہ انہیں بیاروں مددگار چھوڑ بھی سکتی تھی لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا آپ کو بتا ہے کہ انڈیا نیوی نے چھتیس گھنٹوں کے اندر اندر دو اپریشن کیے ہیں دو شپس کو ریسکیو کیا ہے اور آپ یقین کریں کہ ان میں سے انیس پاکستانی تھے اور ہماری گورنمنٹ کے جانب سے ان کا شکریہ تک نہیں ادا کیا گیا دیکھیں یہ تو شروع سے ایسا ہی چلتا رہا ہے اب یہ اس میں آپ کہہ لیں کہ ہماری جو گورنمنٹ ہے اس کا جو ہے نا وہ ویسی دنیا میں امیج ایسا ہے کہ یہ ہم میں آپ کو اپنی ذاتی بات بتاؤں تو مجھے شروع سے ایسا ہی لگتا تھا کہ جیسے جو ہے نا انڈیا والے اس دنیا پہ بوجھ ہیں لیکن ہاں یہ میں اپنی اندر کی بات بتا رہا ہوں لیکن آپ کیسا کیوں لگتا تھا ہمیں وہ بتایا ہی ایسا گیا یا ہم نے پڑا ایسا یا ہم نے وہ جب تکنولوجی ڈیویلپ ہوئی شروع میں ایسی ویڈیوز دیکھی کہ بڑی وہاں جو ہے نا غربت ہے ہم تکنولوجی میں ان سے اڈوانس ہے یا ایسی چیزیں لیکن اب جب ہم نے وہ کیا کہتے ہیں بندے کو شہور آیا پڑایا تھوڑا سا اس بارے میں خود تھوڑی سا ریسرچ کی تو پتا چلایا کہ نہیں وہ ہم سے کم سے کم سو سال تو آگئے ہیں ہم ٹکنولوجی میں پیچھے ہیں ہاں ہم ہیں یہ بات ماننی چاہیے دیکھیں اس چیز سے نہیں بھاگنا چاہیے جس جگہ پہ کھڑا ہے اس کو وہ قبول کرنا چاہیے اور اس کے بارے میں اس کو سوچنا چاہیے کہ ہم اس کے اوپر کیسے قام کریں اور کیسے جو ہیں اپنے ملک کو آگے لے کے جائیں لیکن وہ یہ جو ہیں اس چیز کا بڑا علمی ہے آپ کو مزے کی بات بتاؤں کہ جس طرح ہماری کتابوں میں ہمارے بچوں کو بتایا جاتا ہے کہ انڈیا ہمارا عزلی دشمن ہے ہم نے انیس سو اکتر کی جنگ میں انڈیا کے دانت کھٹے کر دیئے انڈیاں فرونڈ کو ایسا نہ تو کچھ بتایا جاتا ہے نہ کچھ پڑھایا جاتا ہے وہ صرف انہیں یہ بتایا جاتا ہے کہ تم لوگوں نے اپنے ملک کی ڈیویلپمنٹ کے لیے اہم کردار ادا کرنا ہے چاہنا سے تم لوگوں کی ڈیویلپمنٹ کے حوالے سے جنگ ہے اپنے امریکہ کو پیچھے چھوڑنا وہ ان کنٹریز کے بارے میں سوچتے ہیں پاکستان کے بارے میں تو سوچتے بھی نہیں ہیں لیکن میں پھٹ بھی کہوں گی کہ انڈیاں نیوی نے بڑا اچھا اقدام کیا کہ پاکستانیوں کو ریسکیو کیا اور یقین کرے ہماری گورنمنٹ کو یہاں پہ کم سے کم ان کا شکریہ ادا کرنا بنتا تھا دیکھیں یہ تو ایسا ہے ایزا انسان دیکھیں تو انہوں نے بڑا اچھا کام کیا ہمیں انسانیت کو ترجیح دینی چاہیے یہ بلکل ایسا ہی ہے ہونا بھی ایسا چاہیے لیکن اب کیا کریں ہم رہتے ایسے ملک میں آکے اب یہاں زبان کھولیں گے تو پتہ چلے گا غائبہ تو اس لیے ٹھیک ہے میں ویسے ہی ہے انڈیا نے بڑا اس کے علاوہ بھی انہوں نے کئی ایسے کام کی ہیں جو ہمارے ملک کے لیے اچھے ہیں باقی اللہ پاک جو ہے پھر سب دیکھ رہے ہیں میں تو یہی کہنا چاہوں گا کہ ہمیں جو ہے نا ہماری گورنمنٹ کو اس بارے میں سوچنا چاہیے کم سے کم جو ہے نا وہ ان کا شکریہ تو ضرور ادا کرتے انہوں نے بڑا اچھا کام جو کام یہ خود نہیں کر سکے کہنے کو تو ہماری نیوی کیا کر رہی ہے مجھے بتائیں کہ پاکستان نیوی کیا کر رہی ہے کیا ہم نے صرف ان کو انڈیا کے لیے ہی ٹرینڈ کیا ہوا ہے کیا ہمارے ادارے صرف انڈیا تک کی کاروائیوں کے لیے محدود ہیں کیا ان کا فرض نہیں بنتا کہ اگر پاکستان کی عوام کسی مشکل حالات میں فز جاتی ہے تو انہیں ریسکیو کیا گیا ہے انڈیا نیوی بھی تو ایک کال پر وہاں پر گئی نا اب اتنا بڑا انڈیا نوشن ہے جب انہیں کال ریسیو ہوئی کہ وہاں پر جو ہے پائرٹس نے ان پر قابض ہو گئے ہیں انہیں اپنے قبضے میں لے لیا تو انڈیا نیوی بھی ایک کال پر گئی پاکستانی نیوی کس لیے بنائی گئی ہے اگر آپ نے پاکستانیوں کی مدد نہیں کرنی عام عوام کو مشکلات سے نہیں نکالنا تو یہ تو ایسے ہی آپ دیکھیں ہمیں تو یہ ہی بتایا گیا کہ ہماری فوج یا نیوی یا اے فورس دنیا کی نمبر وان اب وہ کہنے کو کہتے رہے ہیں یہ تو اب ہمیں بھی پتا یہ کہاں کھڑے ہیں تو ان کو چاہیے اپنے آپ کو اتنا تو develop کریں کہ جب کبھی کوئی ان کے ملک خود کا بشندہ کسی مشکل میں ہو تو کم سے کم اس کو تو جا کے یہ ریسکیو کر سکے لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہے یہاں تو الٹا ہی چلتا ہے انڈیا نے یہاں اس کے علاوہ بھی کئی دفعہ جو پاکستانیوں اگر ہمیں کرنا پڑ جائے تو ہم وہ کیا نام تھا وہ کلبوشن اس کا معاملہ اور ایک وہ جو ہم نے ان کا پارلٹ برایا تھا ابی نندر اس کے جو ہے نا ہم نے بڑے بڑے پوسٹر لگائے اور بڑی پوری دنیا میں ہم نے اس کی کوریج سمیٹھی کہ ہم نے یہ بڑا کام کیا حالانکہ وہ ایسا کوئی ایسی کام نہیں تھا کہ آپ کسی دوسری کنٹری میں جا کے جس دن کئی ان کے بندے ریسکیو کریں گے تب جو ہے نا اس لیول پہ ہم ان کے ساتھ بیٹھ سکتے اور نندر موڈی صاحب نے تھوڑے دن پہلے نا ایک بڑی خوبصورت بات کی تھی انہوں نے کہا تھا کہ یہ پاکستان پہ میں کیوں ٹائمز آیا کروں اور یہ بھی ٹھیک ہے ہم ان کے لیول کے بھی نہیں ہیں ہم تو جو ہے نا جب ان کے لیول بندہ اسی کے بارے میں سوچتا ہے یا بات کرتا ہے جب وہ اس کے لیول کا ہو ہم تو ان سے بڑا پیچھے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم جو ہے نا اپنی غلطیوں پر غور کریں اور جہاں ہم کھڑے ہیں اس جگہ اس مقام کو دیکھیں کہ ہم اس سے آگے کیسے بڑھ سکتے ہیں باقی اللہ ہی حافظہ آپ کا نا عثمان یونس عثمان کیا کرتے ہیں موبائلوں کا کام کرتے ہیں اور سر آپ میں پراپٹی کی ٹیلنگ کرتا ہوں آجا عثمان انڈیا کے بارے میں کیا سوچ ہے آپ کی انڈیا ہمارے لیے کیا جذبات اور تاثرات رکھتا ہے آپ انڈیا کے لیے کیا فیلنگز رکھتے ہیں انڈیا کے لیے ہم یہی فیلنگ رکھتے ہیں کہ انڈیا جو ہے وہ اسلام کے اگر جنڈے کے نیچے آئے نا تو اسلام نے پہلی بتا دیا کہ یہ خود و نسارہ آپ کے نہیں ہو سکتے ٹھیک ہے انڈیا ایک ہندو ریاست ہے ٹھیک ہے اور وہاں پہ آپ کو پتا ہے کہ اسلام کے بارے میں وہاں وہاں پہ قربانی کے دن آ جائیں تو وہاں پہ مسلمانوں کو کتنا ستایا جاتا ہے اس کے بعد بابری مسجد کا کیس آپ کے سامنے ہے ٹھیک ہے اس کو شہید کیا گیا اسی طرح وہاں پہ مسلمانوں کو ان کے رائٹس نہیں دیے جاتے حتیٰ کہ پاکستان میں اس طرح بلکل نہیں ہے پاکستان میں ہندووں کو ان کے رائٹس دیے جاتے ہیں جس طرح آپ کے سامنے یہ مندر ہے ٹھیک ہے اور جہاں پہ بھی اقلیت ہماری کھری ہوتی ہے وہاں پہ پاکستانی جو ہیں وہ ان کی رسپیکٹ بھی کرتے ہیں اور پاکستانی گورنمنٹ انہیں اپنے رائٹس بھی دیتی ہے ان کے اور بلکل اسلامی جمہوریہ پاکستان کا نام نہیں ہے یہ بلکہ پورا اسلامی جمہوریہ پاکستان کے اوپر اترا بھی جا رہا ہے آپ کے فیلنگز کیا ہیں انڈیا کو لے کر آپ پہ کیا جذبات ہیں نفرت ہے انڈیا کے لیے محبت ہے انسانیت ہے کیا فیلنگز ہیں انڈیا کے لیے فیلنگز ہماری یہی ہے کہ وہ مسلمانوں کو ان کے رائٹس دیں قربانی کے دنوں میں ان کو آزادی دیں تو آپ کے مطالبات ہوگے آپ کے جذبات تو نہ ہوئے جذبات یہی ہے کہ انڈیا جو ہے ہمارا جو ہمارا جو اسلام ہے وہ امن کا دائی ہے ٹھیک ہے انڈیا کو بھی ہم یہی پیغام دینا چاہیں گے اور انڈیا کے بارے میں ہمارے جذبات بھی یہی ہیں کہ امن ہونا چاہیے وہاں پہ بھی امن ہونا چاہیے اور یہاں پہ بھی امن ہونا چاہیے سر آپ انڈیا کے بارے میں کیا سوچتے ہیں کیسا ملک ہے انڈیا اور اس کے لیے کیا فیلنگز اور کیا جذبات ہے آپ کے ہمارا تو یہ شروع سے پالسی رہی ہے پاکستان کی کہ ہر ہمسائے ملک جو ہے انس کے ساتھ اچھے تعلقات ہو لیکن بدقسمتی سے جو بھی ہمارا پڑوسی ہے وہ ہمیشہ ہمارے ساتھ اچھے نہیں رہے اگر وہ افغانستان ہے ایران ہے یا اندوستان ہے کوشش ہے پاکستان کی ہمیشہ سے جو بھی گورنمنٹ آئی ہے وہ کہتا ہے کہ اچھے تعلقات ہو تو درمیان میں توڑا سا ایک دنیا عالمی ایک مسئلہ آیا ہوا ہے کہ وہ امریکہ اور روس آگے پیچھے نا یہ بڑے مطلب وہ مسئلہ ہیں اگر یہ نکل جائے تو ہم ہم سایہ ملک امید ہے کہ یہ آپس میں اچھے دن آ جائیں تو ایک دوسرے کو اگر ہم برداشت کریں دیکھو انہوں نے رسکیو کیا بندوں کو اس سے پہلے ہم نے دس دفعہ رسکیو کیا ہوگا اور ہم بھی کسی سے پیچھے نہیں ہیں پاکستان اگر وہ ایک قدم آگے آتا ہے تو ہم انشاءاللہ دس کدھ آگے جائیں گے پاکستان کبھی نہیں چاہے گا کہ وہ کسی پر مطلب اپنے جرداری قائم کرے پاکستان کی پالسی یہ ہے کہ ہر ہم سایہ کے ساتھ اچھے تعلقات ہو پوری دنیا کے ساتھ اگر ایسا ہی ہے اور ایسا ہی ہونا چاہیے سر آپ کو پتا ہے کہ انڈیان نیوی نے انیس پاکستانیوں کو انڈیان آشن نے سومالیا کے لٹیروں سے ریسکیو کیا ہے مطلب چھتیس گھنٹوں کے اندر اندر انڈیا کی نیوی نے دو ریسکیو آپریشن کیے ہیں جو دونوں ایرانی جہاز تھے لیکن ایک جو تھا ایرانی جہاز جس میں انیس پاکستانی تھے مطلب آپ نے انڈیا کے بارے میں جو جذبات رکھتے تھے وہ فیلنگ رکھتے تھے وہ ایک طرف لیکن اب انڈیا نے بتایا ہے کہ وہ پاکستانیوں کے لیے کیا سوچتے ہیں ان کے کیا جذبات تیروں نے انیس پاکستانیوں کو بغیر سوچے سمجھے سومالیا کے روٹیلوں سے جو ہے بازیاب کریا ہے ریسکیو کیا ہے حتیٰ کہ اگر آپ ایک سائٹ پہ دیکھیں نا اگر انہوں نے کیا ہے نا اس کی شروعات ہم نہیں کیا وہ کیسے اور کب وہ کیسے وہ ابھی نندن کی صورت میں جب ہماری پاک فوج نے ابھی نندن کو ریسکیو کیا ابھی نندن کو ریسکیو کر کے اس کو چائے تک پلائی اس کو پروٹوکول تک دیا اور اس کو پھر انڈیا چھوڑا اس کی شروعات ہماری پاک فوج نے کیا اور ہماری پاک فوج سے ہمیشہ امن کا دعیہ اپنے پروسی ملکوں کے ساتھ اور آج جو ہم اپنے ملک پاکستان میں بھی رہ رہے ہیں تو صرف پاک فوج جو ہماری حفاظت پہ ہے بارڈروں پہ ان کی وجہ سے رہ رہے ہیں سر اگر ہم اتنے پر امن ہماری ریاست ہے تو ہم اپنے بچوں کو کتابوں میں مدرسوں میں یہ کیوں بتاتے ہیں یہ کیوں سکھاتے ہیں کہ انڈیا ہمارا دشمن ملک ہے ہم نے اس سے ساتھ جنگ لڑنی ہے ہم نے انڈیا کو مات دینی ہے انڈیا کو ہمیشہ اپنا ازلے دشمن کیوں بتاتے ہیں اگر اتنا ہی ہمارا اگر آپ نے کہا نا اسلام جو ہے میں بھی مانتی اس چیز کو کہ اسلام ہمیں امن کا پیغام دیتا ہے تو پھر ہم مدرسوں میں کتابوں میں بچوں کے انڈیا کے بارے میں نفرت کیوں سکھا رہے ہیں بلکل اس طرح کوئی بات نہیں ہے سر کیوں نہیں یہ آپ اپنی مطالعہ پاکستان کی کتابیں اٹھا کے دیکھنے آپ یہاں پہ ابھی کسی مدرسے کے بچے سے بات کریں اس سے پوچھا آپ انڈیا کے بارے میں کیا سوچنا ہے وہ کہیں گے دشمن ملک ہے بتا دوں اس بارے میں ذرا میں بتا دوں کہ جب پاکستان بنا انیس سو اٹالیس میں سب سے پہلے ہمیں انڈیا نے جو نہ ہمارے اوپر حملہ کیا اس کے بعد سن پین سٹھ ایک اتر کی جنگ جو نہ ان کی وجہ سے ہمارے پر مسلط ہوئی ہم نے کبھی پہل حملہ کیا تو کبھی ہم نے ایران کے بارے میں سوچا بھی نہیں تھا لیکن جب ہم نے جواب دیا تو وہ ابھی ٹھنڈے ہو گئے تو اس طرح پاکستان خدا کے فضل سے ایٹم طاقت بنا ہوا ہے اگر یہ نہ بنتا تو پتہ نہیں ہمارا حال شام اور پلسطین اور ایراک کی طرح ہوتا یہ خدا کا فضل ہے کہ اس میں ایک مضبوط پوجھے مضبوط مطلب سوچ رکھنے والے لوگ ہیں اس وجہ سے یہ ملک قائم دائم ہے اب سر انڈیا نے اگر دوستی کا بات بڑھائی دیا ہمارے بندوں کو ریسکیو کیا ہے جس طرح انہوں نے جس کا مطلب ہے کہ وہ دوستی کا ہاتھ ہماری طرف بڑھا رہے ہیں نا تو ہمیں بھی پھر تمام پچھلی اگلی باتیں بھلا کر ان کے ساتھ پور امن تعلقات قائم کرنے چاہیے بلکل اسی طرح ہے یہ تو ابھی انہوں نے پیل کیا ہے اگر اللہ کرے کہ ہمارے ایسے تعلقات ہو کہ ہماری بونڈیا کلی ہو آپس میں بیلکل نہ واگا ہو نہ کچھ ہو آنا جانا ہو ابھی ہمارے گئی پاکستانی وہاں پر پلموں میں کام کر رہے ہیں سمجھو کہ انڈیا کی جو پلم انڈسٹری ہے وہ پاکستانی جو ادھر سے گئے ہیں ان کی وجہ سے آج تک یہ چمک رہے ہیں تو اسی کا جو سمائے تو اسی طرح اگر ہم تجارت ہے بہترین تجارت ان کے ساتھ ہماری ہو سکتی ہے یہ نہیں کہ ہم ازلی دشمن ہیں ازلی دشمن کبھی نہیں ہو سکتے لیکن یہ ہے کہ وقت کے ساتھ جو وہاں کے حکومت ہے وہ سوچ لے عوام تو دیکھو ہر طرح کے آپس میں اچھی جذبات رکھتے ہیں لیکن جو حکومت ہوتی ہے وہاں پر اگر ہندو جو انتہا پسند آ جاتے ہیں پھر وہ مطلب نہیں چاہتے ہیں انتہا پسند تو ہر جگہ ہوتے ہیں یہاں پہ بھی بہت انتہا پسند لوگ ہیں انتہا پسند تو ہر ملک میں پائے جاتے ہیں نہیں وہاں پر یہ ہے نہ کہ وہ حکومت پیر توڑے سی سخت ہوتی وہاں کی تو ان کے بھی سے بھی ہم امید رکھتے ہیں یہ ہے کہ اللہ کرے کہ اچھے تعلقات ہو افغانستان کے ساتھ ہو انڈیا کے ساتھ ہو اور سارے ایران کے ساتھ ہو یہ تو ہمارا ملک ہے اگر ہم پڑوسی اچھے ہیں تو ہم جو نہ خوشحال ہوں گے اگر پڑوسی ہمارے ساتھ اچھے نہیں ہے تو ہم کبھی بھی خوشحالی زندگی نہیں گزار سکتے ہر وقت آفرا تفری اور یہ دماغیں اور یہ جو کلشن کوپ کرچر رہے ہیں اگر ہمارے پڑوسی اچھے ہیں تو وہاں سے ڈیپنس بھی آچائے گا وہ ہماری عزت کرے گا ہم ان کی عزت کریں گے دیکھو جب افغانستان پر روس نے اٹھے کیا تو سب سے زیادہ مدد پاکستان نے کیا تقریباً چالیس لاکھ افغانیوں کو اس نے پناہ دیا اور آج تک دے رہے ہیں تو یہ ہمارا کردار تھا پلسطین کے ساتھ بھی ہماری ایک جہتی ہے اور انشاءاللہ جو بھی سپورٹ ہے ان کے ساتھ چل رہا ہے لیکن بد قسمتی سے کچھ بڑے طاقتیں ہیں ان کو حل نہیں کرنا چاہتے ہیں تو اس وجہ سے ہماری یہ تنازع بنے ہوئے ابھی کشمیر کا مسئلہ تھا یا اگر اقوام متحدہ کے قرادات کے مطابق حل ہوتا تو انڈیا بھی سکون سے ہوتا ہم بھی ہوتے اسی طرح پلسطین کا ہے اگر وہ مسئلہ حل ہو جائے تو مسلمان جدر بھی ہے اگر ہم متحد ہو جائے تو خدا کے فضل سے جو دوسرے قومیں وہ ہمارے ساتھ صحیح چلے گی تو ہمارا کوشش ہے اور ہم انڈیا سے اس چیز پر بہت خوش ہے کہ انہوں نے یہ قدم اٹھایا ہے اور اللہ کرے کسی طرح دیکھو کشتی والے تو غریب لوگ تھے وہ تو مزدوری کرتے ہیں اگر ان کی اس طرح سپورٹ انہوں نے کیا ہے تو یہ ہمارے لئے سمجھو ایک کروڑ لوگ انہوں نے ہمارے بچائے ہیں اور میرا خیال ہے ہماری گورنمنٹ کو بھی ان کا شکریہ دا کرنا چاہیے اور ایزا عوام ہمیں بھی ان کا شکریہ دا کرنا چاہیے کہ انہوں نے ہمارے بھائیوں کو بچایا آج اگر انڈیا کشمیر کے مسلمانوں کے ساتھ ظلم زیادتی چھوڑ دینا تو وہ ہمارا دشمن نہیں ہے مجھے آپ نے بتائیں ہم کشمیر کے علاوہ پاکستان میں اور کتنے مسئلے ہیں جو حل کرنے والے ہیں مجھے آپ اس بات کا جواب دیں ہمارے جو فورن منیسٹر ہیں یا ہمارا کوئی بھی منیسٹر انٹرنیشنل لیول پر صرف ایک کی مدہ اٹھاتا ہے کشمیر 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 ہمارے تو ملک میں اور بہت سارے مسئلے ہیں کشمیر کے علاوہ ان کو انٹرنیشنل لیول پر جا کے کیوں نہیں بتاتے کہ بھائی ہمارے ملک میں کھانے کے لیے روٹی نہیں ہے مہنگائی کی شرعہ بڑھ گئی ہے عام آدمی کے پاس نوکری نہیں ہے لوگ بے روزگار ہیں سڑکوں پہ ہیں لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں ہمارے ملک میں آپ ذرات دیکھ لیں کہاں تک پہنچ گئی ہے ہمارے ملک میں کشمیر کے علاوہ بھی بہت مسئلے ہیں پہلے باقی مسئلوں کو حل کرو کشمیر کا مسئلہ بھی حل ہو جائے گا میں آپ کو اس کا جواب دیتا ہوں ہمارے ملک میں اگر یہ مسئلے مسائل ہیں اور اس کا جو معاملات ہیں یہ ہمارے حکمران ہیں ہمارا ووٹ ہے اگر ہمارے اندرونی مسائل ہیں تو آئی ایم ایف کے پاس ہم کٹولا لے کے مدد مانگنے کیوں جاتے ہیں کہ ہمارے لوگ بھوک سے مار رہے ہیں ہماری مدد کرو وہ مدد جو ہم تک پہنچتی بھی نہیں ہے میں آپ کو بتاتا ہوں یہ ہمارے حکمرانوں کا قصور ہے جو ہمارے چوڑ ڈاکو لٹے رہے ہمارے اوپر آ کے مسلط ہوئے ہیں اور ان کو بار بار ہمارے پر مسلط کیا جاتا ہے یہ ہمارے ووٹ کا ہمیں حق ملنا چاہیے تاکہ ہمارے یہ مسئلے مسائل حل ہوں اور یہ ہمارے ویسے بھی اندرونی مسئلے مسائل ہیں یہ ہمارے خارجی مسئلے مسائل نہیں ہیں خارجی ہمارا مسئلہ مسئلہ کشمیر ہے خارجی ہمارا مسئلہ یہ نہیں ہے کہ ہم جا کے تو بار بار اسلام نے جو ہے یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے اور اسلام برا غیرت کا مذہب ہے یہ بکھاریوں کی طرح کٹورا لے کے مانگنے والا مذہب نہیں ہے دین میں سب سے بری چیز بتائے گیا کسی کے آگے ہاتھ پھیلانا جو اللہ کو نبی کو سخت نا پسندیدہ ہے بے شک ایسی ہے اور یہ بلکل بات ٹھیک ہے یہ ہمارے جو حکمران ہیں جو اسلام کا لبادہ اور مسلمانیت کا لبادہ اور ہمارے غریب مسلمانوں کا خون پی رہے ہیں نچور رہے ہیں اور بار بار یہ ہمارے میں مسلط کیے جا رہے ہیں جنہوں نے 35-36 سال ہمارے ملک کو لوٹا ان چوڑ ڈاکووں سے ہماری جتنی دیر تک جان نہیں چھوٹے گی ہم بکھاری بن کے ہی پوری دنیا میں پیش ہوتے رہیں گے بار بار اور یہ اپنے ہمارے ایسے ملکوں کی کوئی عزت بھی نہیں ہوتی آپ دیکھ لیں پاکستان کی کتنی رسپیکٹ انٹرنیشنل لیول پر ہمیں دی بیگرز کے نام سے گوگل پر لوگ سرچ کرتے ہیں یہ آپ کی بات بلکل ٹھیک ہے اس کا حال صرف یہی ہے کہ ہمارے اوپر جو حکمران ہیں وہ اچھے صادق اور امین کہ اگر انڈیا نیوی نے ہماری مدد کی ہے ہمارے انیس پاکستانیوں کو بچایا ہے ہماری گورنمنٹ ایک اچھا ہمسایا ہونے کہ نہ تو ان کا شکریہ ہی ادا کر دیتی سر نے بولا کہ ہم بڑے اچھے ہمسایا ہیں لیکن دوسرا ہماری پاک فوج کا شکریہ ادا کیا بلاول بٹا سرداری نے کیا کہا تھا کہ ہماری کام پر ٹانگ رہی ہیں اب ان اندر کو واپس بھیج دو انڈیا میں اب ان اندر کو بھیجنا ہماری مجبوری تھی انڈیا پر ہمارا کوئی احسان نہیں تھا وہ ان کی ٹانگیں کام پرین تھی نا کام پرین تھی نا جب آپ کے اعلی حکام آپ کے ملک کو ریپرزنٹ کرتے ہیں یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام آپ نے جانی پاکستانی عوام کی رائے امید ہے آپ کو آج کا ہمارا یہ پروگرام پسند آیا ہوگا آپ بھی اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں نیچے دے گئے کومنٹ سیکشن میں اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیں پر جانے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں اللہ حافظ